دنیا میں ٹوٹل دو سو سال کے لڈ ملک ممالک ہے ان میں سے ایک ملک ایسا بھی ہے جو روس سے کم از کم دس گنا چھوٹا ہے لیکن جس کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے تین گنا بڑا ہے یہ ملک دنیا میں مٹر کی پیداوار کی لحاظ سے دوسرے نمبر پر خوبانی کپاس اور گنے کی پروڈکشن کی لحاظ سے چوتھے نمبر پر پیاز اور دودھ کی پیداوار کی پروڈکشن کے لحاظ سے پانچوے نمبر پر خجور کی پیداوار کی لحاظ سے چھٹے نمبر پر اور آم کی پیداوار کے لحاظ سے ساتوے نمبر پر چاول کی پیداوار کے لحاظ سے آٹوے نمبر پر اور گندم کی پیداوار کے لحاظ سے ساتوے اور مارٹے کینوں کی پیداوار کے لحاظ سے دسوے نمبر پر ہے دوستو یہ ملک مجموعی ذری پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں پچیسی نمبر پر ہے اس کی صرف گندم کی پیداوار پورے بریازم افریقہ کی پیداوار سے زیادہ ہے اور بریازم جنوبی امریکہ کی پیداوار کے آلموسٹ برابر ہے یہ ملک دنیا میں سنتی پیداوار کے لحاظ سے پچپن نمبر پر ہے کوئلے کے زخائر کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر اور تامے کے زخائر کے اعتبار سے ساتھوے نمبر پر ہے سینجی کی بات کریں ہم تو سینجی کی استعمال میں پہلے نمبر پر ہے اس ملک کے گیس کے زخائر ایشیا میں چھٹے نمبر پر ہے اور یہ دنیا کی ساتھنی ایٹمی طاقت ہے لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے ایمانوں ملک فروشوں اور لوٹوں اور لوٹیروں کی پیداوار میں پہلے نمبر پر ہے اور اس ملک کا نام ہے پاکستان جہاں میں رہتا ہوں اور آپ رہتے ہیں دوستو یہاں کے لوگ کسی نیک ایماندار اور صالح قیادت کو منتخب کرنے کی بجائے بار بار کرپٹ اور دوکھے باز شاستدانوں کو ہی ووٹ ڈالتے ہیں یہاں گزشتہ چالیس سالوں سے مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے لیکن لوگ بوکے رہ کر بھی انہی کرپٹ خاندانوں سیاستدانوں اور ان کی پارٹی کو بوٹ دیتے ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں جو ملک کو تباہ کرنے میں برابر کے شریک ہیں میں بھی شریک ہوں اللہ تعالی مجھے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اہل اور دیانتدار قیادت کو منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو یہ میرا دو ہزار تئیس کا سب سے بڑا پیغام اپنے لیے بھی ہے میرے ساتھ جڑے لوگوں کے لیے بھی ہے پورے پاکستان کے لیے اگر آپ ملک کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی اپنی سوچوں کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی تب اتنا بڑا اساسہ ہوتے ہوئے بھی اتنے مادنیات اتنی اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو ہمیں پوری دنیا پہ حکمرانی کرنی چاہیتی لیکن آج ہم صرف زلیل و خوال ہو رہے ہیں کس وجہ سے میری وجہ سے اپنی وجہ سے سوچ بدلیں پاکستان بدلیں شکریہ